بگ ڈیٹا کے اندر ہم نے یہ تو بات کی کہ بہت سارا ڈیٹا آ رہا ہے اس کی ویلوسٹی ہے ویلیو ہے وولیوم ہے اور کئی چیزیں لیکن وہ جو ڈیٹا کی ٹائپس اسپیشلی ویچ میڈ اٹھ بگ ڈیٹا ویچ اس ڈیفرنٹ فروم یور ٹیڈیشنل ڈیٹا سورسز وہ کیا ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے بگ ڈیٹا پرسپیکٹیو دیر آر 3 ٹائپس آف ڈیٹا ایک آپ کا سٹیکچر ڈیٹا ہے جو کہ نارملی ہم اگر آپ ایکسل شیٹ اس کے اندر کولمز ہیں روز ہیں ہر کولم کا کوئی نام ہے اور اس کے اندر کچھ ویلیوز ہیں فرض کریں کسی ایک کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا ڈیٹا ہے تو اس کے اندر سٹوڈنٹس کے جو ایک کولم میں نام ہوں گے کسی میں ان کی ایج ہوگی اس میں کسی ایک میں ان کا جنڈر ہوگا یا کوئی گریڈ ہوں گے اس طرح کی چیزیں اور جو روز ہے اس کے اندر ہر ایک سٹوڈنٹ کا اکارڈنگ ٹو ہیز نیم یا رو نمبر یا جو بھی کوئی ریجسٹریشن نمبر ان کا ڈیٹا رو وائز ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی this is how a structure ڈیٹا is اس کے بعد جب اس ڈیٹا کو کسی ڈیٹا بیس کے اندر جیسے آپ نے یقیناً you must be aware of oracle ڈیٹا بیس ہے ibm کا ڈی بی ٹو ڈیٹا بیس ہے microsoft کے ڈیٹا بیسیز ہیں یا کچھ open source یہ جو اس طرح کے ڈیٹا بیسیز ہیں وہ پھر ان کے اندر there are different other elements جو کہ انشاءاللہ we'll share with you in some other modules or some other topics but this is what you have to understand کہ جو structured data it is the name itself says کہ یہ data structured ہے rows اور columns میں and it is easy to understand human eye جیسے ہی آپ کسی ایک excel sheet کو دیکھتے ہیں تو آپ کو just the first glance یہ idea ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے contrary to that ایک ڈیٹا جو unstructured ہے فرض کریں یہ جو ہماری voice recording ہو رہی ہے video recording ہو رہی ہے اگر آپ اس کی recording کو نہ دیکھیں اور آپ اس کو اس کی جو the how it is stored in the database your how it is stored in the system so you will not be able to understand anything out of this اسی طرح جو آپ کا فرض کریں فیس بک پہ جا کے آپ کمنٹس لکھتے ہیں e-commerce کی کسی ویب سائٹ پہ یا CRM کے اندر آپ جا کے جو کمنٹس لکھتے ہیں وہ unstructured ہوتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی آپ کو پتا نہیں ہے کہ اگر فرض کریں کوئی بندر text میں ٹائپنگ کر رہا ہے کوئی اپنے experience شیئر کر رہا ہے کسی وینڈر کے ساتھ تو simply he will start writing something اس میں یہ نہیں پتا آپ کو کہ پہلے کونسا ورڈ آئے گا بعد میں کیا آئے گا وہ grammatically ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ جو اس کے اندر جو message ہے وہ negative ہے positive ہے neutral ہے کیا وہ جو بھی suppose customer آپ کی جو ویب سائٹ پہ یا آپ کے social media page پہ جا کے کچھ کمنٹس کر رہا ہے کوئی feedback دے رہا ہے تو یہ بالکل آپ کا unstructured data ہوتا ہے you cannot make anything out of this ایک individual کو تو آپ کر سکتے ہیں but we are discussing or we are talking in context of big data جہاں پہ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں لوگوں کا data آ رہا ہے and you have to understand کہ میں نے یہ analyze کر کے دیکھنا ہے کہ اگر میرے ایک لاکھ comments آئے ہیں آج کے دن میں feedback آئی ہے ایک لاکھ لوگوں کی تو اس کا trend کیا ہے اس کے لیے آپ جا کے ایک ایک کو تو نہیں دیکھیں گے so you need a tool a mechanism a way and a framework of handling that تو وہ basically اس طرح کا جو data وہ unstructured ہوتا ہے اسی طرح جو آپ کے پاس images ہوتے ہیں آپ کے ریڈیالوجی کے images ہوتے ہیں یہ CT scan کا آپ نے نام سنا ہوگا اور جو اس طرح کی کئی اور جو MRI ہے یہ جو medical کی میں بات کر رہا ہوں even یہ جو ہماری photographs ہیں so this is all unstructured data آپ اس میں سے اب اس طرح کے tool آگئے ہیں اس میں بھی visual analytics میں جو کہ tool جو ہے وہ they're smart انہیں وہ understand کرتے ہیں کہ جو بھی subject ہے وہ کوئی smile کر رہا ہے کوئی کوئی رو رہا ہے ہس رہا ہے یا کوئی you know facial expression سے وہ make out کر لیتا ہے tool کہ جو اس کا target ہے جو اس کا subject ہے اس کا mood کیسا ہے you know لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو system کر رہا ہے system تصویر کو تو نہیں سمجھتا ہے system data کو understand کرتا ہے تو وہ جو سارا data that is totally unstructured پھر تیسری form آپ کی آ جاتی ہے semi structured semi structured وہ data which is a mix تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ ہوتا تو ہے sequence جیسے فرض کریں آپ کی i hope you might have heard in some other you know subjects یا csv ہے xml ہے json ہے یہ کچھ data کی formats ہیں جو کہ back end پہ mostly system ان کو use کرتے ہیں یا developers اور data scientists وہ لوگ ان چیزوں کو create کرتے ہیں use کرتے ہیں basically یہ different آپ کہیں technologies ہیں جو کہ develop کی گئی ہیں to help data scientists یا analytics کو help کرنے کے لئے یہ چیزیں جو ہیں یہ develop کی گئی ہیں یہ جیسے میں نے بھی آپ کو آپ کے سامنے تین چار نام لی ہیں جس میں سے ایک csv کومہ separated ورجن اس کو کہتے ہیں جو آپ جس کو آپ table میں جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ یہ آپ کو text format میں store ہو رہی آپ کے پاس اور وہ جیسے نام کے بعد کومہ بھی ریج کے بعد کومہ اس طرح اسی طرح انیلیٹکس تو یہ ان کے اندر ڈیفرنس ہے یہ کہ structured آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ tabular form میں unstructured جو کہ بالکل کوئی اس کا structure نہیں کوئی پتہ نہیں کونسی ویلیو کیا ہے کہاں پہ آنی ہے one of the best example is your text data جیسے آپ نے کوئی essay لکھا ہے اور پھر semi structured میں میں نے آپ کو use کرتے ہیں structure data جیسے میں نے بتایا کہ tabular format میں ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ہمیشہ you will find it اور پھر اس میں جو relationship بھی ہوتا ہے between different columns اور جو different values ہوتی ہیں اگر آپ نے اس کو rank کرنا ہے data تو you can rank it you know average age نکال نکال لیں تو آپ اس data سے easily نکال سکتے ہیں تو that is the table data unstructured data یہ بھی میں نے آپ explain کر دیا کہ social media اور یہ جو آپ کے comments ہیں text یہ ساری چیزیں یہ آپ کا unstructured data ہے اور this is more challenging اور as a data scientist i would say machine learning point of view سے آپ جو ہے اگر جا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو healthcare میں oncology میں cancer related treatments ہیں اس میں یہ image analytics ہے they are playing a very vital role اور اس سے بہت زیادہ آسانی ہو رہی ہے ان کو doctors ہیں یا oncologist ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے patient کی treatment کرنی ہے by analyzing patients data اور اس کے اندر ان کا ct scan MRI اور جو different آپ کے یہ effects ہوتے ہیں جن کو آپ کرتے ہیں scanning سے کسی اور طریقے سے اس کا obviously اپنی science ہے ہر ایک disease کے لیے ہر ایک equipment کے لیے ہر ایک machinery کے لیے but you will understand again جب آپ کسی industry میں جائیں گے جو domain knowledge کی بھی ml file zip file یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے اس میں use کر سکتے ہیں analysis میں جیسے میں نے آپ شروع بتایا تھا کہ یہ ایک چیز کو represent کرنے کے یا understand کرنے کے different طریقے کار ہے تو آپ جو statistical جب ہم introduction to refresher کہ ہم جب data کو structured unstructured یا semi structured تو کہہ رہے ہیں but at the same time we have to understand کہ یہ اس کے اندر کچھ variables ہوں گے کچھ parameters ہوں گے کچھ attributes ہوں گے so this is also important to understand کہ جب ہم big data کی بات کر رہے ہیں semi structured unstructured اور structured data plus data جو that that will be converted into some attributes or variables for comparison کیونکہ جو بھی آپ کا analytics ہے basically just to put one word that is comparison you know we are comparing one information to the other one set of information to the other set of information one parameter to the other parameter اور جو بہت زیادہ parameter ہوتے ہے then it becomes tedious or difficult for you know for the sake of analysis then these things come into picture